کوئی گن سمجھ آوی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اے اتنی ہائی لیول دی گفتگو ہے جڑی میں توڑے نہ لکھا رہا اور توڑے نہ لکھا رہا توڑے نہ لکھا رہا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری با شاید کوئی دو چاری بندے ایسے مرد بیٹھے ہو یومن جنہوں گن لکھ جائے پترو جال سٹنے علا جال سٹدہ ہے توڑے کیکڑے بھی بھسدن تچنگی پچھلی بھی آ جاندی ہے تو جال میں چڑیاں پتیریاں ہونیان کدھی کدھی باز بھی آ جاندہ ہے ہم بھی اسی نیت پر جال پھینک رہے ہیں کہ شاید کوئی طالب حق ہو اور اس کو یہ اسرارِ علایہ معلوم ہو جائیں اور اس کا دل بھی مدینہ بن جائے غیر غیر کی رٹ کو چھوڑ محبوب کی عظمت کو دیکھ محبوب کی عظمت کو کم لے آ یہاں تو ایسے بھی دنیا میں بندے موجود ہیں جو کہتے ہیں بس وہ ہماری طرح ہیں حالانکہ دس سو میں ہوں تو آڑے وجو کوئی ایک جنہ میں رحمت اللہ علمین ہو سکتا ہے تو سوچ پھر ان کا مقام جنہ رب رحمت اللہ علمین کہہ رہا ہے سوچ پھر ان کا مقام جنہ رب شبیع المزنبین کہہ رہا ہے سوچ پھر ان کا مقام جن کی شناگت پر رب دوزق کو جنت بنا رہا ہے یہ بہاری کی عدیس ہے اور جن کے اختیار کا حال یہ ہے جن کے اختیار کی عظمت یہ ہے کہ موت پر کس کو اختیار ہے اچھا بولو مصطفیٰ کو بھی ہے میں ابھی ثابت کرتا ہوں اے انہوں کرتا ہوں پھترا بہاری انہوں پڑتا ہوں پڑھاں گا بھی بہاری بلکل بہاری پڑھوں گا ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ نے کسی کو موت پر اختیار نہیں دیا پر یہ جناب کو موت پر بھی اختیار دے دی پھر خود گھروں میں سوچنا کہ حضور کون ہے تم پاگل پاگل کہتے ہو اس یار کہوں میں دیوانا تم بھی پاگل ہو جاؤ جو دیکھ لو روح جانانا تم مجھے میرا مابوب نہیں دٹھا پترا جاتے ہو تو انہوں لگ گئی نا مولا علی کو انہوں کیسے پوچھے دس سو حضور کنجھے وہاں دن لام مارا مسلہو کبلہو والا بادہو ابو رہرات تسان دس سو حضور کنجھے وہاں دن مارائی تو شیئن اکسنا میرے رسول اللہ حضرت انہوں بن مالک کو انہوں نے پوچھے حضور کنجھے وہاں دن لامیہ میرے کو انہوں نے پوچھے ریشم دنیا میں جتنے نا ایڈا نرم ریشم کو انہی جتنا حضور دی تلیل نرم ہے پوری دنیا دیاں خوشبوں میں کٹھیاں کر لاؤ تو میں کونج دی نہیں جم مصطفیٰ دے پسینے دی ہے تاں میں آکے آکے کہ تمہ جے میرا مابوب نہیں دٹھا ہم تقریریں سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے یار بے حضور ایک بندہ ہی نے نا پترا ہے بندہ ہی مگر یہ نہ پوچھ کے اس صورت بندہ میں کیا چھپا ہوا ہے میرے کلجے کے ٹکڑے گھوڑ کر گھوڑ کر اس نکتے کو سمجھ تیان کر اس نکتے تھے کہ اللہ پاک نے تینوں تو میں کوئی اختیار نہیں دیتا موت تھے اللہ پاک فرماتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے کہیں بھی آتا ہے کھچ لیں دیں یہاں سارا سیاں تو حضور دی آلت کیے دسانتو آنو حضور آئے پہلے بخاری شریف دی سنو ابو موسیٰ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں خاطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ کر ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا موڑ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ حیر عابدن بین الدنیا و بین معندہو ایک بندہ ہے اللہ نے انہوں اختیار دے دیتا ہے دنیا وچھ رہنے ہی تر ہے آمنا ہی تھی یہ رہنہ ہی تھی آمنا ہی تھی اے میں تو اڈو پکا کے جانا چاہتا ہے بخاری کیڑی بخاری شریف یہ رہنہ ہی تھی یہ آنہ ہی تھی آ اللہ برماتے ہیں محبوب مٹھل منٹھار نہ میں آدھاں رہ نہ میں آدھاں آ محبوب جو ہوئے ہیں جن چاندہ ہیں فرما بخاری حدیث بخاری پچھنا نکلے میری تون بڑھ کے اے شکرگاڑ چوکچ رکھ دے ہو تو جی بخاری پچھے حدیث نکلے تو اپنیاں تونہ حضور دینہ لین وچھ رکھ دے ہو دیوانیاں کہاں کی بات کرتا ہے فرمایا نہ میں آدھاں جا رہے محبوبہ تینوں اختیار دینے تیری مرضی اللہ دی مرضی یہ ہے محبوبہ اپنی مرضی کرے پھر سنو اللہ دی مرضی یہ ہے محبوبہ اپنی مرضی میرے امام عامد رضا فرماتے ہیں ساری کائناہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد مل کر بولو خدا چاہتا ہے رضا محمد ہاں خدا چاہتا ہے یا محمد کل آخہ دن جتلو بردائی واناتلو برداء اے محمد پیارے ساری کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے رب چاہتا ہے تو راضی ہو جائے خدا چاہتا ہے رضا محمد ہون سنو اے حبیب اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا رینہ ہی تے جی امنہ ہی تے اگلی گاہ سنو فرمایا قد اختارا عبد اس بندے نے اختیار کی تا ما عند اللہ اللہ کی طرف جانا اس بندے نے اختیار کی تا اس پھر بول زور دے کے بولو اس بندہ تو وہ ہیں پر مختار بندہ تو وہ ہیں پر مختار کو یہ اینجدہ دیکھا اے اطلعہ سانے سمجھا نہیں تے ساڑے کو لو سمجھ جاؤ اے جمیل دیاں سنیاں نے آج جمال دیاں بھی سنو اوہ پترو اور فرماو یہ اینجدہ ہے تبے کھاؤ کہ مابوب نے فرمایا کہ اختیار دیا گیا حضور نے اپنا نانی لیا امیہاں ان اگلی گل سنو عدرت ابو سید گزری فرماتے ہیں جب سرکار کریم نے یہ بات کر دینا بقا ابو بکر ابو بکر رونا شروع ہو گئے ایڈے روے ایڈے روے فاجب نہ لبقائی ازاران ہو گئے ہاں پہ حضور دی بندے دی گالے کر دی انہوں کی ہو گیا ابو بکر فرماتے ہیں وہ تسانوبار پتہ لگا کانا رسول اللہ اسلام ہو المخیر وہ جس بندے نو اختیار دیتا ہے کہ کوئی اور نہیں وہ خود مصطفیٰ ہے اے میرے کلیجے کے ٹکڑو پھر دیکھو تیری اور میری مغفرت کی بات ہے اللہ صدیان صدیان کیوں نہیں کر دیں دا مغفرت قیامت کے دن جامان صدی اللہ پہلے ہی رحیم ہوئی ہے ساری زندگی پڑھ دے رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بڑا مربان ہے بڑا رحم کرنے والا ہے چپ کر کے جامان پھل پار کران اللہ صدیان صدیان فرمایا اوہ جنتیں ٹر جاؤ ایسا نہیں کرے گا جنت میں بیجے گا پر ایسے نہیں بیجے گا بیجے گا پر ایسے بیجے گا پکا اے میں تو انہوں قسم کہا کے آدھا پامے کوئی منے پامے کوئی میں تو قسم کہوں گا مجھے جو کچھ پتا ہے وہ تمہیں پتا نہیں ہے اللہ کی قسم کہا کر میں کہتا ہوں کہ بھلا ولی نہیں جان دے گا مریض نو دوزک اے ترمزی شریف جلے گا ہے جنہیں پانی پلایا ہوئے گا جنمیمی ہو جائے گا انہوں قسم پڑھ کے اللہ نے کہا یہ میرا ہے اللہ فرمائے گا جنہیں پتیرہ ہے وہ میرا ہے جے ولی نہ جان دے ہوئے تو پترا جان دا ہے میں کے دی گالبیا کر دا مگر مقام فکر جی ہے اللہ پاک صدا نہیں جنہ دے بیجے ہاں ہاں پہلے تو پل ہی نہیں ٹپن دے گا صدیہ سامنے سرکار ہوں گے کون ہوں گے اب جو آپ نے فرمائش کیا اس کا میں بیان کرنے لگا ہوں سامنے پل پر کون ہوگا سرکار اچھا بولو سرکار نہ تینوں تکے گا نہ مینوں تکے گا میرے کو لسوں اللہ یوں کر دے گا تقریر کر دے گا اللہ جناب خل سے گروہ کے بول سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے بندہ اوپر چڑے گا آدھا کٹ کے ایدھر آدھا ایدھر اے جے تبلیغ کلمہ پڑھو تم نمازیں پڑھو تم درود پڑھو تم سلام پڑھو تم ماں باپ کا عدب کرو تم رسول اللہ کے نعرے مارو تم کٹ کے بھی گرو تم توبہ ایڈھا اندھیر نہیں ہو سکتا توبہ ایڈھا اندھیر نہیں ہو سکتا کبلہ اے کٹ کے گرنے والی قوم ہے مودی والی ہے مودی والی مربانی کرو فارک رکھو جس نے مصطفیٰ کے قید کہے ہو جس نے نبی پر درود و سلام پڑھا ہو جس نے رسول اللہ کا نام سن کر آنگ اٹھا آنکھوں پر لگایا ہو اور جو یہ کہتا ہو میرے آقا اگر تیر یہ ایک چلک مل جائے تو میں اپنی نسلیں قربان ہاتھ محمد ہاتھ محمد ہاتھ محمد ہاتھ محمد ہاتھ محمد تو کٹ کے گرا کیا ہمیں یہ کٹ کے گرنے والی پٹی نہیں پڑھائی گئی ہمیں جو پڑھائی گئی یہ بتاؤں آلہ عزب ریل بھی فرماتے ہیں پول سے جب ہم گدریں گے سامنے سرکار ہوں گے اور یہ حدیث ہے کہ میں پول پہ کھڑا ہوں گا اور جب تم گدرو گے میری امت گدرے گی پہلی گل سنو پہلی گل کن کھول کے حضور نے فرمایا جبریل میں نے کیا میری سوارش کرو اللہ کے تو تو سن جڑی گل کرو گے اللہ موڑے گا نہیں تو میری ایک کی تمنہ ہے پار میرے ہون امت تیری ہوئے پول تے بچھاوا تو امت لنگ جائے آلہ عزب ریل بھی نے اسے بھی ذکر کیا ہے پول سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اشکا محمد اشکا محمد آلہ حضرت اشکا محمد اشکا محمد اشکا محمد اشکا محمد اشکا محمد آلہ حضرت 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 بھی فرماتے ہیں رضا پول سے اب وجد وعبی کیا کہتا ہے میں تنکار کے دھنا شاہ جی وہ کہتا ہے پہر تروں کے آدھا ایدھر آدھا اودھر ایدھر اودھر اور امام کیا برماتے ہیں نا ایدھر نا اودھر آخ اپنی سامنے یار اللہ آخ پٹ کے کون سامنے کھلوتے ہیں